اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے علی حیدر آپ دیکھ رہے ہیں سید علی حیدر اپ ڈیٹس اب تک کی سب سے بڑی خبر سب سے پیاری خبر سب سے مزیدار خبر آسٹریلیا نے پاکستان آ کر میچز کھیلنے کی حامی بھر لیا جی ہاں ناظرین پاکستان کا ٹور کرنے جا رہا ہے آسٹریلیا پوری ڈیٹیر آ چکی ہے باقاعدہ ایسی سی نے اس کا اعلان کر دیا ہے پاکستان آنے سے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دیا جا رہا تھا پاکستان کو سیکیورڈی رسک قرار دیا جا رہا تھا اور اب یہ ٹیمیں پاکستان آ کر کھیلنا چاہتی ہیں اتاولی ہو رہی ہیں پاکستان آ کر کھیلنے کیلئے اگلا میچ پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ ہے اب میمز بننے لگ گئیں گے لوگ کہہ رہے ہیں نا بھئی نا بخشیں گے پھر بھی ہم آپ کو نہیں آپ جتنے مرضی اعلان کر لو پہلے میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ اگزیکلی ہونے کیا جا رہا مگر اس سے پہلے یہ میرا نیا چینل ہے سیدلی حیدر اپ ڈیٹس اگر آپ چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر طرح کی اپ ڈیٹس چھوٹی موٹی خبریں جو آپ کو باہر نہیں ملتی تھی آپ کو یہاں پر انشاءاللہ ملتی رہیں گی ہوتا یہ ہے ای ایس پین کرک انفو نے بھی اسے کنفرم کیا ہے کنفرمڈ لکھا ہوا ہے کنفرمڈ آسٹریلیا ویل ٹور پاکستان ان مارچ اپرل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو فور ٹری ٹیس ٹری اوڈی آئیز ایک سنگل ٹی ٹوئنٹی اکراس کراچی راولپنڈی اور لاہور تین ونڈے نیناشن ہوں گے تین ونڈے ماچز ہوں گے تین ٹیسٹ ماچز ہوں گے ایک ٹی ٹوئنٹی ماچ کھلا جائے گا کراچی میں راولپنڈی میں اور لاہور میں ان تینوں شہروں کے باسیوں کو خوشخبری میں نے سنا دی ہے بلکہ پورے پاکستان کے لئے خوشخبری ہے آسٹریلیا پہلی دفعہ دوہزار آٹھ میں جب حملہ ہوا تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم اور سوی لنگن کرکٹ ٹیم پر اس کے بعد سے لے کے اب تک اتنی بڑی ٹیم پاکستان نہیں آئی ہے آسٹریلیا نے حامی بھری ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے یہ کتنی بڑی بات ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے پاکستانی ٹیم وہ واحد ٹیم ہے اس وقت ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں دوستو کہ جو ایک بھی میچ اپنا نہیں ہاری ہے مسلسل جیت رہی ہے اس کے ساتھ آئی سی سی نے جو بریک ڈاؤن دیا آئی سی سی نے یہ یوں کہہ لیں کہ پیڈکشن دی ہے پیشگوئی آئی سی سی نے کی ہے کہ آسٹریلیا کے اور پاکستان کے درمیان جو میچ ہوگا آسٹریلیا کے جیتنے کے چانسز ہے سنتالیس فیصد اور پاکستان کے جیتنے کے چانسز ہے ترپن فیصد اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک اپنا کوئی میچ نہیں ہارا ہے اپنے گروپ کا کوئی میچ نہیں ہارا ہے سامی فائنلز میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ایک بڑی ٹیم ہے ایک مضبوط ٹیم ہے آسٹریلیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ونڈے انٹرنیشنل کی اور ٹیسٹ میچز کی سب سے بہترین ٹیم مانی جاتی ہے آسٹریلیا پاکستان آ رہا ہے ریولپنڈی میں لہور میں کراچی میں یہ میچز ہوں گے کرکٹ واپس آ رہی ہے ہاتس آف آف ٹو آر پاکستانی کرکٹ ٹیم کہ انہوں نے کیا کمال کھیل اس وقت دنیا میں ہر کوئی دوستو پاکستانی کرکٹرز کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا فین ہو گئے کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے اتنا اچھا گیم دکھایا ہے دنیا کو کہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یار مطلب ہم اس ٹیم کو مزید کھیلتا ہوا دیکھیں اور بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھیں ایک وقت تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بہت بڑی ٹیم آج بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اسٹریلیا یہ نیوزلینڈ یہ ترسہ کرتے تھے پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لئے اب دو دور واپس آ چکا ہے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں مجھے ابھی انتظار رہے گا مارچ کا مارچ کونسا دور ہے یہ نومبر دو چار مہینے اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ مارچ میں یہ لوگ یہاں پر ہوں گے دوبارہ پاکستان میں رون کے بحال ہوں گی ہم سٹیڈیم جائیں گے سٹیڈیم جا کے میچز دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے آپ کو بتا نہیں سکتا ہے میں کتنا خوش ہوں اس وقت مجھے پتا ہے آپ بھی بہت خوش ہوں گے اور اگر آپ خوش ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کا بٹن دبا کے اپنی خوشی کا ازار کر دیں اور اپنا فیڈباک دینے کیلئے کامنٹ کریں ایک دفعہ پھر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ لکھے بان